چنانچہ جو بیدہ خاتون جو تھی اس نے ایک مرتبہ حارو شوید سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عراق سے مکہ مکرمہ جب جاتے ہیں تو راستے میں ایک علاقہ ہے جو روبہ خالی کہلاتا ہے وہ علاقہ جزیر عرب کا چوتھا حصہ بنتا ہے کتنا بنتا ہے تاکہ آپ درہ جاگے نا بولیں چوتھا حصہ چوتھائی بنتا ہے اس چوتھائی کی وجہ سے اس کو روبو کہلاتا ہے اور خالی سے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر دل کل پانی کا ناو نشان ہے نا پینے کو پانی نا جینے کو پانی لہذا وہاں نا انسان ناہوان نا چرن نا پرند نا نبتات نا جماعات کچھ کی نہیں وہ بیواد ان غیر زیزرعن کی ماندین اندر ہے جب حاجی لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے تو زمانے میں تو حج ہونٹوں پہ گھوڑوں پہ ہوتا تھا دو دو مہینے لگ جاتے تھے سفر کرتے ہوئے تھے تو جب کافلہ اس کے درمیان سے گزرتا نا روبو خالی میں سے تو ان کو اپنی ہر ضرورت کا پانی اپنے ساتھ اٹھانا پڑتا ہے اب اگر کسی کو بیس تن لگنے ہو ایک علاقے میں اور صبح و شام کا سارا پانی بھی ساتھ اٹھانا پڑے تو ہمارا سمان تو ہوگا بیس کلو اور ماشاءاللہ پانی ہوگا دو ہزار کلو اس لیے کہ دن میں ہم نمازیں تو پانچ پڑتے ہیں بیت اللہ میں تو پانچ دفعاتے ہیں تو بیت الخلاب میں کتنی دفعاتے ہیں ماشاءاللہ دس دس دفعات ہیں اللہ کے گھر میں پانچ دفعات اور بیت الخلاب میں دس دفعات ہیں اللہ ماشاءاللہ غدو کا پانی طہارت کا پانی پینے کا پانی جانروں کے پینے کا پانی ضرورت رسل کا پانی اللہ حکم تو ہوتا کیا اتنا پانی بھی ساتھ لے جانا پڑتا اور اگر کسی غلطی کی وجہ سے پانی جایا ہو جاتا یا ختم ہو جاتا تو پھر اگر چھے دن بھی راستے میں مزید ہیں تو چھے دن انسان جانور سب کے سب پیاسے رہتے ہیں اللہ حکم چنانچہ کتنے لوگ ایسے تھے وہ پوت ہو جاتے جانور مر جاتے حاج کے لئے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا کتنے لوگ تھے جن پر حاج فرض ہو جائے گیا مگر سفر کی مشکت کی وجہ سے وہ ہمت ہی نہیں کرتے تھے جانے کی جب زبیدہ خاتون کو پتا چلانا کہ بھئی لوگوں کے لئے تو حج دے جانا مشکل ہے تو اس نے اپنے میاں سے بات کی اور کہا کہ دیکھیں ہر بیوی اپنے خامن سے کچھ نہ کچھ فرمائشیں کرتی ہے میرا دن یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھے ایک نہر بنوا کر دیں جو دریائے فرات سے چلے میدانِ عرفات تک پہنچے ہزار میل سے زیادہ کا سفر درمیان میں سوچ بھی ہے تو لیچ بھی ہے پانی کا لے کے جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے اس نے کہا اچھا میں مستریوں سے مزدوروں جینروں سے پوچھوں گا چنانچہ جب اس نے پوچھا انہوں نے کہا جی خرچہ تو بہت آئے گا لیکن ہم پانی پہنچا دیں گے نہر بنا دیں گے مستری کا بنا دیں چنانچہ کئی سال لگے اور بالاخر ایک وہ دن آیا کہ جب دریاء کا پانی میدانِ عرفات میں پہنچ گیا اس سے کیا ہوا کہ میدانِ عرفات میں بھی کمی ہو جاتی تھی سواریوں کے لیے پانی دینے کی وہ بھی پوری ہو گئی اور اس علاقے سے لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی وہ نہر کے کنارے کنارے چلتے اور اس سے پانی لیتے رہتے پیتے رہتے اور سفر آسان ہو گیا اس دور کی موٹر وے بن گئی لوگ پانی پیتے دعائیں دیتے یہ ملاللہ کو کتنا محبوب بھی بین اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا بخاری شدیف کی روایت اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دی تو اس نے تو پیاسے انسانوں کو پانی پلایا کتنا بڑا عمل دوچار بھی نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں اللہ تالہ کی شان دیکھیں جو بیدہ خاتون دریا کے کنارے بیٹھی تھی ایک منشی آیا جو خزانے کا اکاؤنٹ اتساؤ دمانے کا اس نے آکے کہا جی کہ آپ نے حکم دیا تھا نہر بنانے کا تو یہ دیکھیں کہ سترہ لاکھ سونے کی اشرفی ہیں اس پر خرچ ہوئی ہیں سترہ لاکھ سونے کی اشرفی ہیں اس پر خرچ ہوئی ہیں اتنی لادہ تائی ہے اور یہ میں حساب لے کے ہیں اس نے اس سے ریجسٹر لیا اور دریا میں ڈال دیا اس نے کہا ملکہ صاحبہ یہ کیا کیا کہنے لگی میں اس حساب کو اللہ کی رضا کے لیے قیامت کے حساب کی خاطر دریا میں ڈال دیا میں حساب نہیں لیتی میرے در کی تمنا ہے اللہ قیامت کے دن مجھ سے بھی حساب نہ لے خیر اللہ کی شام فوت ہو گئی اپنے وقت پہ تو ہر بندے نے جانا ہی ہوتا ہے فوت ہو گئی آپ نے کسی کو نظر آئی اس نے فوتا زبادہ کیا بناتا ہے کہنے لگی بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے مجھے مقفرت کر دی جنت میں جگہ دا جائے اس نے کہا ہاں تمہیں تو جنت ملنی تھی تم نے تو اتنا زبردست کام کیا تھا نہر بنوائی لاکھوں انسانوں کا بھلا ایسا خلاہی کام ایسا صدق جاریہ آپ نے چھوڑا تو آپ کی تو مقفرت ہونی تھی کہنے لگی نہیں 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 اس کی وجہ سے مقفرت کوئی نہیں ہوئی اس نے کہا ہے اس کی وجہ سے مقفرت نہیں ہوئی کہنے لگی نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ عمل پیش کیا گیا کہ اس نے یہ نہر بنوائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نہر بنوانے پر اس کا کیا لگا اس کے ہونٹی لے خزانے کا پیسہ لگا مجدوروں کا پسینہ بہا مجھے کوئی وہ عمل دکھاؤ تو جس عمل میں اس نے میری خاطر کوئی مشکت اٹھائی ہو کوئی تکلیف اٹھائی ہو کہنے لگی میں تو غفر آگئی میں تو ملکہ تھی بست لیڈی تھی ملکی ناز نعمت کی پلنے والی میں نے تو کبھی چنکے کو دورہ بھی نہیں کیا تھا ایسی آسائس کی زندگی تھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جس میں اس نے میری خاطر کوئی مشکت اٹھائی ہو تو کہنے لگی کہ بس میں تو غفر آگئی مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ ہاں ایک عمل اس کا ہمارے پاس ہے کتنے عمل ہیں کیونکہ آپ لوگ اب سنتے 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 جا رہے ہیں یا تو آپ کو باتوں میں بزا اتنا آرہا ہے کہ آپ نے جھومنا شروع کر دیا تو فرمایا کہ مجھے تو ایسا عمل دکھاؤ کہ جس عمل میں اس نے میری خاطر مشکت اٹھائی ہو نہ تو غفر آگئی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اشارت فرمایا کہ ہاں ایک عمل اس کا ہے اس نے میری خاطر تکلیف اٹھائی تھی کون تا عمل فرمایا کہ ایک مرتبہ اس کو بھوگ لگی ہوئی تھی اور یہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کھانا کھانے کے دران اس نے لکمہ لیات کے موں میں ڈالے ابھی درمیان میں تھا کہ ادھر سے مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آزان شروع ہو گئی جیسے ہی اس نے آزان کی آواز سنینا اللہ اکبر تو اس نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ ڈپتہ پورا نہیں ڈپتہ کئی مرتبہ اگر پیچھے سے رکھ جاتا ہے نا تو اس نے لکمے کو نچے رکھا پہلے دپتے سے سر کو ڈھاپا میرے نام کے ادب کی وجہ سے اور اس کے بعد روٹی کا لکمہ کھایا یہ جو لکمہ کھانے میں تھوڑی دیر کی تاخیر ہوئی یہ اس نے میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی اس ادب کی وجہ سے میں نے اس کے سب گناہوں کو معاف کرنا عزیز طلبہ ادب بڑی میمات ادب بڑی میمات ادب بڑی میمات ادب بڑی Girl